جہیں دوستو سواگت ہے ایچ پی جنرل نولیز پیٹی تھری کے اس بیڈیو لیکچر میں آج ہم ہم ہیمارچر پردیش کا ایک درمانتران سنبندی قانون ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کی کافی چرچہ جو ہے وہ خبروں میں ہے تو جانیں گے کہ یہ کیوں خبروں میں ہے دراصل چار راجے ہیں کرناٹک، اتر پردیش، مدیہ پردیش، ہریانہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بھی ہیمارچر پردیش کا جو انٹی ریلیزن کنورسیشن لا ہے اس کو ہم اپنائیں گے اس کو پڑھیں گے اور اس کو اپنائیں گے دراصل اس کی بات اس لیے چلی کیونکہ ہریانہ میں حال ہی میں بیس سال کی ایک لڑکی کو یوبک دوارہ مار دیے گیا اور اس کے بعد سوسل میڈیا میں مدہ جو ہے درمانتران سنبندی مدہ جو ہے گرما گیا اس کے بعد ہریانہ اور کرناٹک اتر پردیش، مدیہ پردیش اتیادی جو راجے سرکاریں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے راجے میں جو ہیماشل کی طرح ایک سٹرونگ قانون جو ہیں وہ بنائیں گے تاکہ جو درمانتران ہے انٹی ریلیزن کنورسن ہے اس کو روکا جا سکے تو آئیے جانتے ہیں کہ ہیماشل کا یہ قانون کیسا ہے اور یہ کب بنائے گئے تھا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہیماشل پردیش کا جو یہ قانون ہے اس کا نام ہے فریڈم آف ریلیزن ویل دوہجار انیس دوہجار انیس میں اسے پارت کیا گیا تھا اور اسے جو پارت کیا گیا تھا تو اسے پارت کیا تھا اتراخن کو دیکھ کر اس کو پارت کیا گیا تھا اتراخن نے اسے پہلے دوہجار اٹھرہ میں پارت کیا تھا ہیماشل سے پہلے اسے پارت کیا تھا پرنتو اتراخن سے بھی پہلے جو ہے ہیماشل پردیش نے بہت پہلے ایک لا جو ہے وہ ایک قانون جو ہے وہ اسے پہلے بھی پارت کیا جا چکا ہے اور وہ کیا تھا برس دوہ جار سات میں اس کے دوبارہ جو ہے کوئی بھی کنورسن یعنی کی ایک ایک دھرم سے دوسرے دھرم کو جو کنورسن ہے وہ اگر وائی فورس ہوتی ہے یا پھر وائی فراؤڈ ہوتی ہے تو وہ بیعت نہیں مانی جائے گی یہ جو قانون تھا وہ ہماجر پردیس میں پہلے سے ہی تھا اب اس کو اور سٹرونگ کر کے جو ہے برس دوہ جار انیس میں اور سٹرونگ کر کے فریڈم آف ریلیزن ویل دوہجار انیس بنایا گیا ہے اور اس میں کچھ اور رولز ہو ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں تو اس میں کیا رول ایڈ کیے گئے ہیں اس کے دورہ کہا گیا ہے کی نوون کین کنورٹ اور اٹیمپ ٹو کنورٹ وائی انڈیوسمنٹ اور وائی میریز کی کوئی بھی بکی جو ہے وہ لالچ دیکھ کر یا پھر میریز کا بہانہ بنا کر جو دھرم ہے اس کو پریبرتن اس کو پریبرتت ہیم آچل میں نہیں کر سکتا اور اگر میریز کوئی ہوئی ہے جو کی اگر کوئی جو دھرم پریبرتن ہوا ہے جو کی میریز کرنے کے ادیسے سے کیا گیا ہے تو وہ بھی اس کو بیلیٹ نہیں مانا جائے گا دراصل یہ جو حال ہی میں الہاباد ہائی کورٹ نے بھی ایک ڈیسیزن دیا ہے کہ وہاں پر جو دو پریمی جوڑے تھے ایک ایک نے جو تھا وہ دھرم پریبرتن کر لیا تھا اور دوسرے دھرم کا وہ بن گیا اور اس کے ساتھ اس نے صادق کر لی پھر وہ جو سرکار سے سیکیورٹی مانگ رہے تھے کی ہمیں جو ہے وہ سرکشہ مہیا کروائی جائے تو الہاباد ہائی کورٹ نے کہا کی اگر جو آپ کی کنورزن ہے وہ وائی ہارٹ ہوتی اگر آپ گل سے آپ نے کنورزن کیا ہوتا اس دھرم کے لیے تو آپ کو سرکشہ دی جات سکتی تھی پرنتو اپنے جو کیا ہے وہ کیا ہے آپ نے سادھی کرنے کے عدیسے سے اس لیے ہم اسے ویلیڈ نہیں مانتے اور جو کورٹ ہے اس نے ان کی اپیل جو ہے وہ خارج کی تو بیسے ہی یہاں پر جو ہمارچر پردیس میں جو پنشمنٹ ہے اس کی اگر کوئی ویکتی جورن کسی کے دھرم پریورتن کراتا ہے یا پھر کوئی بھی ایسا اوفینس کرتا ہے تو یہ اوفینس جو ہے وہ کوگنیزیول اور نون بیلیول اوفینس مانا جائے گا اور اس کو کرنے کے لیے اس کو ایک سے پانچ سال تک کی جیل ہو سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو فائن تو دینا ہی ہوگا اگر وکٹم جو ہے وہ اگر مائنر ہے یا پھر بومن ہے بومن یا پھر وہ ایسی ایسٹ کی بومن ہے تب تو اس کی جو سجا ہے وہ پانچ سے سات سال تک بڑھائی بھی جا سکتی ہے تو اب بات آتی ہے کہ کیا ہمارچر پردیس میں کوئی بھی دھرم پریورتن نہیں کر سکتا تو اس کا جواب ہے کہ ہمارچر پردیس میں کوئی ویکتی دھرم پریورتن کر سکتا ہے پرنتو اس کو جو ہے وہ پریئر نوٹیفیکیشن دینی پڑے گی اپنی ڈشٹک آتھورٹی کو وہ بھی ایک مہینہ پہلے کی میں جو ہوں اپنی سویچھا سے جو ہے وہ دھرم پریورتن کر رہا ہوں اور میرا یہ ریجن ہے اس لیے میں یہ دھرم پریورتن کر رہا ہوں اور مجھے کسی کے دوارہ نہیں اکسایا گیا ہے کسی نے مجھے اس میں کوئی لالچ نہیں دیا ہے اور میں جو ہے وہ اپنی فری کنسرن سے اور اون بولیشن سے میں جو دھرم پریورتن کر رہا ہوں اور بہی جو ریلیجیس پریشت ہوگا جو کی یہ کنورزن سیرمنی کروائے گا وہ بھی جو ڈشٹک آتھورٹی ہے اس کو پریئر نوٹیفیکیشن دے گا ایک مہینہ پہلے یا اس سے بھی پہلے کی میں اتنی تاریخ کو اس ویکتی کا یا پھر اتنے ویکتیوں کا جو ہے وہ دھرم پریورتن کروا رہا ہوں اگر کوئی ویکتی بینہ کیسی نوٹیفیکیشن کے ایسا کرتا پایا جاتا ہے تو اسے دو سال تک کی جیل ہو سکتی ہے اور اس کو ڈشٹک میجیسٹریٹ جو ہے وہ ایک کمیٹی بٹھا سکتا ہے کی باقے میں یہ ویکتی جو کنورزن کر رہے ہیں کیا یہ سبیچھا سے کر رہے ہیں یا پھر ان کے پیچھے انٹینسن کیا ہے ان کا پروز پرپس کیا ہے کنورزن تو وہیں اب بات کرتے ہیں کی ہمارچل پردیس میں جو میریز کے لاب وہ کتنے ہیں تو سب سے پہلے ہمارچل پردیس بھارت میں جو میریز کے لاب آئے تھے سب سے پہلے تھے انڈینو کریشٹین میرز ایکٹ آیا تھا وہ ایٹین سیبٹی ٹو میں آیا تھا اس کے بعد پارسی میریز انڈا第ی ورس ایکٹ آیا تھا آیا تھا سکے بعد مسلم پرسنل لاب آیا تھا자�and 37 میں پھر ہندو میریز ایکٹ آیا 1955 میں اس میں جان سکبودھ جو بھی ہیں ان کے سبھی کی میری جو ہیں وہ ریجسٹر کی جاتی ہیں سبھی کی میری جو ہیں وہ یہاں پہ ریجسٹر کی جاتی ہیں اور اس کے اسی کے ساتھ 1954 میں ایک 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 تھا سپیسل میریز ایکٹ سپیسل میریز ایکٹ کے تحت جو آبو کوئی بھی بیقتی جو آبو اپنی سادھی جو آبو ریجسٹر کروا سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو دو وہ الگ الگ دھرم کے لوگ جو ہیں وہ سپیسل میریز ایکٹ جسے سوٹ میں ایس ایم اے بھی کہا جاتا ہے ایس ایم اے نائنٹی فیفٹی فور بھی کہا جاتا ہے اس کے دوبارہ کسی دوسرے دھرم میں کنورٹ ہوئے بھی نہ کر سکتے ہیں اسے کہا گیا ہے سپیسل میریز ایکٹ اور اس کے تحر جو ہے وہ اس کے اس میں دو اس کے فیچر ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ لوکل کوٹ میں ایک نوٹس دینا ہوتا ہے پریئر پبلک نوٹس اس میں دینا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اتنی تاریخ کو فلاں فلاں وندے جو ہاں وہ ہم سادی کر رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس نوٹس کو جو ہاں وہ کوٹ جو ہاں وہ اپنے نوٹس بورڈ میں چپکا دیتا ہے اور لوگوں کی اپتیاں اور سجاب اس میں مانگتا ہے کہ کسی کو اس سے کوئی اپتی نہیں ہے اپجیکشن اس میں مانگے جاتے ہیں جو کی کافی لمبا پرسیس چلتا ہے اگر کوئی بیکٹی اس میں اپتی کرتا ہے تو اس میں جانج کمیٹی بٹھائی جاتی ہے اس کے پھر تیس دن بعد فیصلہ آتا ہے تو یہ کافی لمبا پروسیس ہے اور میکسمن بیکٹی جو ہاں وہ اس کو اچھا نہیں مانتے ہیں کیونکہ کافی لمبا پروسیس چل جاتا ہے اور کئی بار جو ہیں کچھ سنگٹھن ہیں وہ بھی ان بیکٹیوں کو دواب ڈالتے ہیں کہ ان کے گھر والوں پر دواب ڈالتے ہیں کہ ایسا مت کرو تو یہ کافی لمبا پروسیس چل جاتا ہے ایک اور اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس ایم میں یعنی کی سپیسل میریز ایکٹ کے تحت جو بھی سادھی کرتا ہے تو اس کو جو وہ فیملی سے الگ مانا جاتا ہے ڈیوائیڈ اس کو مانا جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ٹوپک میں بس اتنا ہی آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اگر آپ کو اس لیکچر کی پی ڈی ایف چاہیے ہوگی تو ہمیں ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ایچ پی جی کے 53 سرچ کر کے آپ مل سکتے ہیں بہاور آپ اس کی جو پی ڈی ایف ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ جو آپ کو ملتے رہیں اگر آپ ہمارے ساتھ انسٹاگرام سے جڑنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام میں آپ ہمیں جوڑ سکتے ہیں ہمارا جو انسٹاگرام آئی ڈی ہے وہ ایچ پی جنرل نولیز 53 کے نام سے ہے ایک بار پھر آپ کا بہت بہت دھنیواز جے ہند جے بھارت